دوستو سبسکرائب کریں ہمارے اس چینل کچھ تو سیکھو کو اور لگیے بیل آئیکن پہ بھی کلک کر دیجئے ہماری نئی ویڈیوز لیٹسٹ ویڈیوز کے انفارمیشن سب سے پہلے حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے ویڈیوز دیکھنے کے لیے تھینکیو ایڈسٹ کے حوالے سے میں آپ کے لیے کچھ خاص ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں جن کے سوالات جن یوٹیوپرز کے سوالات جن نئی یوٹیوپرز کے سوالات تھے ان کے جوابات میں لے کر حاضر ہو چکا ہوں تو چلیے جان لیتے ہیں سب سے پہلا سوال یہ تھا کہ ہم کوسٹ پر کے لیے کیعنی سی پی سی ایڈسٹ کے اکاؤنٹ کو ایڈسٹ کے اکاؤنٹ میں جو سی پی سی ہوتی ہے ہم اسے بڑھا سکتے ہیں یا نہیں اگر بڑھا سکتے ہیں تو کیس سے اور نہیں بڑھا سکتے کیوں نہیں بڑھا سکتے ٹھیک ہے تو چلیے میں آپ کو بتا دیتا ہوں بہت سارے لوگ یوٹیوپرز سرچ کرتے ہیں ہاؤو ٹو انکریز سی پی سی ٹھیک ہے تو یہ بلکل غلط ہے آپ اپنی سی پی سی نہیں بڑھا سکتے بلکل نہیں بڑھا سکتے سی پی سی منز سے کاؤسٹ پر کلک ایکچوال میں پتہ کیا ہے اگر آپ کا یوٹیوب چینل ہے ٹھیک ہے آپ ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں اب اس ویڈیوز پر جتنے کلک ساتے ہیں اس ایڈورٹائزنگ پر جتنے کلک ساتے ہیں اس کے ارننگ آپ کو ہوتی ہے بیسکلی یہ میتھڈ ہے ٹھیک ہے تو آپ مائن کریں سوچیں آپ کس طرح سے اسے کلک کو بڑھا سکتے ہو اس کے ارننگ کو کیسے بڑھا سکتے ہو ٹھیک ہے ایڈسنگ کی پروگرامنگ اور یوٹیوب کی پروگرامنگ کوئی اتنی لوکل نہیں ہے جسے آپ چینج کر سکتے ہو ٹھیک ہے کوئی سا سوفٹیوئر نہیں ہے جسے آپ ہیک کر سکتے ہو اتنا ایزیس نہیں ہے جتنا آپ سمجھتے ہو ٹھیک ہے دوسرا یہ اگر آپ ہیک کرنا یعنی اس کو چینج کرنا چاہتے ہو سی پی سی کو آپ کچھ اپنی طرف سے مشینری کام یا اپنے طرف سے اسے ٹیکنیکلی کچھ بھی گڑھ بڑھ کرو گے تو آپ کا ایکاؤنڈ ہے یعنی بینڈ سسپینڈ ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو دوستو ایسی غلطی کبھی نہ کریں آپ کی ویڈیوز کے کلک اچھے ہوں گے تو آپ کو سی پی سی اچھی ملے گی ٹھیک ہے دوسرا سوال ہماری سی پی سی کیوں کم ہوتی ہے 0.0.1 0.0.2 یہی ہے سمپل اس سے بڑھتی نہیں ہے ہماری کیوں تو اس کی بہت خاص وجہ ہے اس کی مثال آپ کو ایک ایڈورٹائزنگ کے حوالے سے میں آپ کو اس کی مثال دے دیتا ہوں ٹھیک ہے اگر آپ ایک ایڈورٹائزر ہیں آپ ایڈورٹائزنگ کرتے ہیں ٹھیک ہے آپ کے پاس بہت ساری کمپنی ہے جو آپ کو ایڈورٹائزنگ کرنے کو دیتی ہیں کمپنی میں آپ کو پتا ہوگا کچھ بڑی کمپنیاز ہیں کچھ چھوٹی ہے ٹھیک ہے تو ظاہر سے بات ہے بڑی کمپنیز آپ کو زیادہ پیسر دیتی ہوگی اور چھوٹی کمپنی آپ کو کم پیسر دیتی ہوگی اب آپ خود سوچیں بڑی کمپنی آپ کو پیسر کیوں زیادہ دیتی ہے آپ ایڈورٹائزنگ اس کی کہاں اور کس جگہ کرتے ہیں تو جنرل بات ہے کہ آپ اس کی ایڈورٹائزنگ مین چوک چڑھاؤ پر کرتے ہوں گے ٹھیک ہے مین روڈ پر ہائیوے پر مین جہاں بہت ساری ٹرافک ہوتی ہے بہت ساری لوگ کی نظرے سیدھی پڑتی ہوں گی اب زیادہ سی بات ہے مہنگی کمپنیز آپ کو اسی لئے پیسر زیادہ دیتی ہے کہ آپ کی اس ایڈورٹائزنگ کے دیکھنے والے زیادہ ہیں اس سے لوگ دیکھنے کر فائدہ حاصل کرنے والے لوگ زیادہ ہیں اب آتے ہیں چھوٹی کمپنیز کی طرف چھوٹی کمپنیز آپ کو پیسہ کم کیوں دیتی ہے اور کیا وجہ ہے تو نورملی بات یہ ہے کہ آپ ان کے ایڈورٹائزنگ صحیح ٹھیک ٹھاک جگہ پہ نہیں کرتے اور تھوڑی بہت ایڈورٹائزنگ کر دیتے ہیں جیسے گلیوں میں گلیوں کے مین چوف چوراؤ پہ کوئی بازار میں نہیں کرتے آپ مارکٹ میں نہیں کرتے ایسے چھوٹے چھوٹے میلوں میں کر دیتے ہیں آپ ٹھیک ہے تو اس طرح سے والس پہ کرنا اور ایسے چھوٹے موٹی ایڈورٹائزنگ کرنا سے آپ کو زیادہ سے پہ کمپنی پیسے کم دے گیے ٹھیک ہے تو سمپل میتھر آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا اب میں آتا ہوں یوٹیوب کی طرف ٹھیک ہے یوٹیوب پہ ان کے سی پی سی کیوں زیادہ ہوتی ہے اور کچھ لوگوں کی کیوں کم ہوتی ہے ایڈسنز کے پاس ایک ایڈورٹائزر ہے سمجھ لے ایک ایڈسنز ایک ایڈورٹائزر ہے اس کے پاس بہت ساری بڑی کمپنیاں ہیں اور بہت ساری چھوٹی کمپنیاں ہیں ٹھیک ہے تو بڑی کمپنی کی ایڈورٹائزنگ آپ کو پتا ہے میں نے آپ کو مثال دے دی بڑے چینلوں پہ ہوتی ہے ٹھیک ہے جن سے ٹیکنیکل گرو جی ہے بلی فال یو ہے بہت سارے بڑے چینل ہیں انڈیا کیا پاکستان کیا بہت سارے جن کی ایڈورٹائزنگ بڑے چینلوں پہ ہوتی ہے ٹھیک ہے ان کو پیسے اسی لیے زیادہ ملتے ہیں ان کی سی پیسی اسی لیے زیادہ ہوتی ہے اب دوسرے مثال آپ خود سمجھ گئے ہوں گے چھوٹی کمپنیاں چھوٹے چینل چھوٹے پیسے چھوٹے سی پیسی تو زائر سے بات ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے چھوٹی کمپنیاں اگر چھوٹے یوٹیوبرز کو ایڈورٹائزنگ دے گی کوسٹ پر کلک یعنی کلکس ایڈورٹائزنگ پہ کم آئیں گے تو زائر سے بات ہے آپ کو سی پیسی کم ملے گی تو میں سمجھتا ہوں آپ اپ اسی کوشش نہ کریں گے کہ سی پیسی بڑھانے کی آپ سی پیسی کبھی نہیں بڑھا سکتے ٹھیک ہے تیسری بات اگر آپ کوشش کرتے ہیں سی پیسی اپنے بڑھانے کی اور کچھ کوشش کرتے ہیں کسی طرح سے ہیک کرنے کی تو بھائیس اس کا میں ذمہ دان نہیں ہوں آپ کا اکاؤنٹس بینڈ ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اور آپ کا اکاؤنٹس سسپینڈ ہو سکتا ہے چھ ماہ کے لیے اور مرضی یہ ان کی ایڈسنس کی جتنا جب تک آپ کا اکاؤنٹ سسپینڈ کر دے ٹھیک ہے تو امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئیے تو پلیز لائک کریں کومنٹس کریں شیئر کریں اور ہماری ویڈیوز آگے تک پہنچا دیں اوکے اللہ حافظ موسیقی